السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مفتح علینا حکمتک وانشور علینا رحمتک یادل جلالی ورکرام آج ہم پڑھیں گے درس نمبر 29 اور یہ درس بہت مختصر ہے اور بہت بہترین اس میں معلومات بھی انشاءاللہ آپ اس کا اچھی سیاد کریں یہ چیزیں بہت کم آتی اس وجہ سے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں تو ہم پڑھ رہے تھے مفائل خمسہ یعنی پانچ مفعول جس میں سے ہم مفعول بھی مفعول مطلق مفعول فی پڑھ چکے آج ہم پڑھیں گے مفعول معاہو تو آپ سب کو دوراتے رہے کہ کون سے مفعول میں کیا کیا فرق ہے وہ بھی دیکھتے رہے تو مفعول معاہو کسے کہتے ہیں تعریف دیکھے کر رہے ہیں وہ اسی واو کے بعد واقع ہو جو معاو کے معنی میں ہو یہ واو مساحبت کے لئے ہوتی ہے یعنی اس بات پر دلات کرتی ہے کہ اس کا مدخول ماں قبل فیل کے معمول کے ساتھ ہے جیسے جال بردو والجبات سردی جببوں کے ساتھ آئی پہلے یہ بات یاد رکھ لیں کہ واو جو ہے وہ کئی طریقے سے آتا ہے اکثر دیکھیں گے آپ وہ قسم کے لئے آئے گا واو یا عطف کے لئے بھی آتا ہے واو ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو فرق کرنے ہے کہ کہاں پہ قسم کے لئے کہاں پہ واو کے عطف کے لئے یہ سب چیزیں بھی آپ کو مدد نظر رکھنی ہے تو اب اس میں فرق دیکھئے گا آپ ٹھیک ہے تو بتا رہے ہیں کہ وہ اس میں جو ایسی واو کے بعد واقع ہو جو معا کے معنی میں ہو واو تو لیکن وہ ایسا واو جو معا کے معنی میں ہو معا جو حرف جار اس کا معنی کیا ہوتا ہے ساتھ کے تو جو ساتھ کے معنی میں ہو پھر بتا رہے ہیں کہ یہ واو مساحبت کے لئے ہوتی ہے اب مساحبت کی کیا وضاحت ہے وہ خود پیش کر رہے ہیں یعنی اس بات پر درات کرتی ہے کہ اس کا مدخول ما قبل و فیل کے معمول کے ساتھ ہے اب اس لفظ کو اچھے سے سمجھئے جعال بردو والجبات اس میں جعال یہ فیل ہے اور البردو یہ اس کا معمول ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے کہ اس بات پر درات کرتی ہے کہ اس کا مدخول یعنی جس پر وہ داخل کیا گیا ہے اس کا مدخول یعنی مفولِ معو یعنی الجبات تو اس کا مدخول ما قبل و فیل کے معمول کے ساتھ ہو یعنی جس پر وہ داخل کیا جا رہا ہے وہ ما قبل و فیل جس پر عمل کر رہا ہے یعنی جعال فیل ہے اور وہ البردو پر عمل کر رہا ہے تو مفولِ معو اس میں مساحبت یہ پائی جائے کہ جو اس سے پہلے فیل ہے اور وہ فیل جس پر عمل کر رہا ہے یعنی فائل پر تو اس فائل کے ساتھ یہ بھی ملاوا ہو اس کے ساتھ ہو دیش سے جال بردو والجبان سردی جببوں کے ساتھ آئے جہاں فیل اور بردو یہ فائل ہے اس کے ساتھ آئے بردو مانے سردی اس سردی جببوں کے ساتھ آئے تو ساتھ کا مانا پایا گیا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا مفولے معاہو اب مفولے معاہو اس کا اعراب کیا ہے تو وہ بیان کر لے کہ اگر مفولے معاہو کا فیل لفظہ نبارت میں موجود ہو اور عطف بھی جائز ہو تو مفولے معاہو پر معتوف علے کے مطابق اعراب اور نصب دونوں پڑ سکتے ہیں مفولے معاہو معتوف علے کا جو اعراب ہوتا ہے یعنی معتوف علے پر جو اعراب ہوتا ہے وہی معتوف پر آتا ہے تو اس طریقے سے بھی اعراب دے سکتے ہیں یعنی معاہو کا جو اعراب ہے نصب وہ بھی دے سکتے ہیں جبکہ فیل لفظ میں ظاہر ہو اور عطف بھی جائز ہو جس سے جئتو انا وزیدن جئتو میں آیا اور میں زید کے ساتھ آیا اب یہاں پہ دیکھئے جئتو فیل بن جائے گا اس میں انا وزیدن انا یہ معتوف علے بنے گا تو یہاں پہ عطف بھی جائز ہے عطف کب جائز ہوگا جب زمیرے مرفو منفصل ہو ٹھیک ہے جیسے انا یہ زمیر منفصل ہے اگر سب ہم کہے جئتو وزیدن تو یہاں پہ معتوف جائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں ظاہر ہو یا زمیر منفصل ہو تو جئتو انا وزیدن اس میں عطف بھی جائز ہے تو عطف کے اعتبار سے ہم اعراب لگائیں گے تو جئتو انا وزیدن زیدن آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ انا زمیر یہ مرفو ہے اور جو معتوف علے کا اعراب ہوتا ہے ہوئی ماتوف کا تو زیدن ماتوف ہے تو اس پہ بھی مرفو آئے گا اور مفلے معہو کا اعراب یعنی نصب بھی دے سکتے جیسے جئتو انا وزیدن یعنی اس میں ہم دونہ اعراب پڑھ سکتے ہیں نمبر دو اگر فعل مانوی ہو اور عطف جائز ہو تو ماتوف علے کے مطابق ہی اعراب آئے گا اوپر بیان ہوا کہ لفظ میں عبارت میں لفظ فعل موجود ہو لفظاں اور ماتوف بھی جائز ہو تب اس میں دونہ اعراب جائز ہے اگر صرف اگر فعل مانوی ہو اور عطف جائز ہو تو صرف ماتوف علے کا اعراب دیں گے وہاں پر مفولے معہو یعنی نصب نہیں دیں گے جیسے مالی زیدن و عمرن اب یہاں پر عطف یہاں دیکھئے فعل محضوف ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا معنی یہ ہے ما یسناو زیدن و عمرن یعنی زید کو عمر کے ساتھ کیا چیز حاصل ہوئی یہاں پر یسناو فعل محضوف ہے اور یہاں پر عطف بھی جائز ہے زیدن و عمرن عطف ہے لیکن یہاں پر فعل محضوف ہے معنوی طور پر تو یہاں پر ماتوف علے کا اعراب ہوگا ٹھیک ہے نمبر تین اور اگر عطف جائز نہ ہو یہ تو دو صورتیں ہو گئی اب تیسری صورت اور اگر عطف جائز نہ ہو اوپر پہلی دو صورتوں میں عطف جائز کی صورتیں تھی ٹھیک ہے چاہے فعل محضوف ہو یا مانوی ہو یا لفظی ہو اب یہاں پر عطف جائز نہ ہو تو کیا ہوگا اور اگر عطف جائز نہ ہو تو نصب ضروری ہوگا خواہ ما قبل فعل لفظن ہو یا مانن اگر عطف جائز نہ ہو تو نصب ضروری ہے اس پہ یعنی اس کو نصب دینا ہی پڑے گا چاہے فعل محضوف ہو یا لفظن موجود ہو جس سے جیتو و زیدن یہاں پر دیکھیں عطف جائز ہی نہیں ہے تو جیتو و زیدن میں زید کے ساتھ آئے تو یہاں پر زیدن ہی پڑیں گے مالکہ و زیدن یہاں بھی عطف جائز نہیں ہے کیونکہ زمیر متصل ہے تجھے زید کے ساتھ کیا چیز حاصل ہی تو یہاں بھی نصب ہی پڑیں گے اب فائدے میں بتا رہے اور اگر کوئی اسم لفظ معاق کے بعد آئے گا تو وہ مفول معاہو نہیں ہوگا اگر کوئی اسم لفظ معاق کے بعد آئے تو وہ مفول معاہو نہیں ہوگا بلکہ وہ مجرور ہوگا جیسے زبط ماہ زیدن ٹھیک ہے اس کو مفول معاہ تو ماہ کا پاہ جائے گا لیکن وہ مفول معاہو نہیں ہوگا اب پھر مشک ہے کہ مندرس زیل جملوں میں سے مفول معاہو کی پہچان کریں تو یہ آسانی ہے جیسے جیتوانا و زیدن ہوتا آپ پڑھ چکے ماتا زیدن و شات تو آپ معنی بھی دیکھیں معنی سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کے بعد حل کریں ٹھیک ہے تو ماتا زیدن و شات اس کو بھی دیکھئے عطف ہو رہا ہے یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے اور اعراب آپ دیکھئے وہ آپ کو متین کر کے بتانا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ